میری آواز نیوز 24 لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے آج نانر میں اپنی نویت کا پہلا ہما مذہبی اجلاس با انوان امن و ہماہنگی مناقب کیا گیا اس کے منتظم شیلش مادہ راو کے دارے تھے مختلف مذہب کے سرکردہ امائیدین و قائدین نے اس میں شرکت کی اجلاس میں شرکت کرنے والے مذہبی قائدین کا خیر مقدم الحاج عبدالسلیم سیٹ سوداگر نے کیا اس اجلاس کے دائیان میں معروف صحافی نعیم قان کشن پھٹالے شامل تھے دہلی سے تشریف لائے مولانا جمیل احمد علیاسی نانر کے مولانا مفتی قلیل الرحمن قاسمی اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے قائدین نے شرکت کی ان تمام نے ملک کی موجودہ صورتحال پر تشویر ظاہر کرتے ہوئے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ باہمی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں ملکی اتحاد و سلامتی کے لیے ملجل کر کام کریں یہ تقریب شنکر راو چوہان آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے گھر پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ینتر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے ٹھیک اسی پرکار پرماتمہ اللہ سب دیکھتا ہے کہ پرانی کیا کر رہا ہے گلت کر رہا ہے سہی کر رہا ہے دھرم کر رہا ہے دھرم کر رہا ہے پاپ کر رہا ہے پورا کر رہا ہے وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے جس دن آج پہنچے گی اس دن ان کا درد معلوم ہوگا کیا ہے شہلیش کے ادارے نے آواز لگا یہ میں اکیلہ ہی چلاتا جانب منزل مگر رہ روہ آتے گئے کھا رہا بنتا گیا اس کے لیے یہ تھوڑے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن کا گیتہ کا عوید کا یہی ہے کہ سچا سچائی کم ہوتی ہے لیکن بھاری سب پہ ہوتی ہے یہ ہر ایک کا بغام ہے اور قرآن خود کہتا ہے یہ انسانیت جو ہے اس کا ساب اعلان کرتا ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأُنسَعٍ یہ عبداء قرآن کا اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اے لوگو اے انسانیتکم اننے والو اے جب ظلم بڑھ جائے اس وقت میں تمہیں سونا نہیں ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجَعَلَنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُ ذات برادری قوم بے قبیلِ الگ الگ دھرم اس لیے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان لو اِنَّا اَخْرَمَكُم اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُم جو ایشور سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ ایشور کے نسدیک مہانے ہیں اور جو ایشور سے نہیں ڈرتا اور ظالم کو اس کا ظلم کرنے لیتا ہے ظالم کا ہاتھ نہیں روکتا امان تنمان کیجئے ان کو آپ مدد کیجئے اس پرکار کیا جاتا ہے تب ہی ہم شانتی اور آمن رکھ سکتے ہیں بھارت تیش میں بہت ہی بہترین بہترین آنداز میں کچھ لوگوں نے بتایا ہے لیکن ہم جب جیون جیتے ہیں تو جینے کے بعد ہم جاتے تو کچھ چھوڑ کے جانا ہے اچھی طرح کچھ سبک آئیڈیال بن کر جانا ہے لیوزیس ورلڈ ویٹرز انیو فاؤنڈیٹ لیوزیس ورلڈ ویٹرز ہمارے میں نہیں آئی ہے میں کوئی یہ بولنا چاہتا ہوں کہ پہلے شانتتا اور صدباؤنا یہ جو ویشہ ہے اس کی دری بڑھتی کیسی ہے بھارت کو مضبوط کریں اور بھارتیتہ کو مضبوط کریں راست شروع پری ہیں ہندوستان سے بہار جاتے ہیں تو ہماری پہچان ہمارے دھرم نہیں پوچھا جاتا ہندوستان سے بہار انڈیا سے بہار جاتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کون ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں تو ہماری پہچان بھارت سے ہے ہماری پہچان ہمارے راستر سے ہے تو اس لیے ہمارے دور راستریتہ بھارتیتہ بہت رہنی چاہیے ہم اپنے بھارت کو مضبوط کریں اور بھارتیتہ کو مضبوط کریں ہمارے ہندو مہاصبہ کے جو مہاراستر کے عدیقش ہے سیلیش کے دارے جی کو اور حاجی سلیم صاحب کو اور تمام ارگنائزرز کو جنہوں نے آج ایک بڑا ناندیڑ کے اندر ایک احتحاسک پروگرام کیا بھائیچارے کا سردھرم سدبھاؤ سمبھاؤ کو لے کر آج جو کاریکرم ہوا ہے تمام سارے بڑے دھرم گروہ آج یہاں اکھٹے ہوئے ہیں اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہی تھا کہ آؤ ہم سب مل کر ہمارے سب کے دھرم ہماری پرمپرائیں الگ ہو سکتی ہیں ہماری جاتی الگ ہو سکتی ہیں ہماری عبادت کرنے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہم سب پہلے انسان ہیں ہمارا جو دھرم ہے وہ انسانیت ہے اس کے بعد ہم بھارت میں رہتے تو بھارتی ہیں تو بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں راستیتہ کو مضبوط کریں آج اسی پیغام کو دینے کے لیے ناندیڑ سہر میں ہم سب آئے ہیں اور ہم سی ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھارت مضبوط ہو ہم سب ایک کا بنا رہے گا آپ سی بھائی چارہ بنا رہے گا تو ہمارا دیش وہ دن آئے گا کہ ہمارا بھارت وشو گروہ بنے گا ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ اپنی سیاست کرتے ہیں سیاسی کام جو بھی ہو لیکن مذہب کا کام جوڑنے کا ہوتا ہے اور مذہبی رہنما سب لوگ مل کر اور یہی مندیروں سے مسجدوں سے گردواروں سے مٹھوں سے جب یہ پیغام دینا شروع کر دیں گے امن کا بھائی چارے کا اور ہم سب ایک ہیں تو مجھے یہ دن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے آنے والی جنریشن دیکھیں گی کہ ہمارا بھارت وشو گروہ ضرور بنے گا ہمیں سب کو چاہیے کہ بھارت کے نرمان میں ہمارا سب کا یوگدان ہو ہمارے بچے پڑھ لک کر بھارت کے لیے اور بھارت کے نرمان میں ترقی کی طرف جائیں اس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے آج ضرورت اسی بات کی ہے اور اسی پیغام کو ہم نے عام کیا ہے ہم ایک کوشش کریں انسانیت کا ایک پروگرام لینے کی سب درم سمیلن ہماری زندگی میں ہم ایسا پروگرام پہلی بار لیے اور الحمدللہ اس میں مقرر اور مہمان خصوصی مہمان جو آئے ہیں یہ انسانیت کا محسوس بتانے کے لیے میں ان کا تہہ دل سے شکر آدھا کرتا ہوں اور میرے ناندر والوں سے خاص طور پر میری اپیل ہے ایسے سب درم سمیلن جو پروگرام کی جو کوشش کرتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے آپ لوگ اپنی شموریت اپنی حاضری کا مظاہرہ کریں کیونکہ انسانیت جو ہے سب سے بڑی عبادت میں افضل عبادت ہے انسانیت کے معنی یہ ہے کہ حسن سلوک اچھا رکھنا سبی کے لیے اچھی چیز سوچنا اچھا کام کرنا کوئی تکلیف میں ہے کوئی پریشانی حالت میں ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا اس کو تحضیب سے پہچانا جاتا ہم محبت سے ہر ایک کے ساتھ ملدل کے رہے محبت سے اخلاف سے اپنے حسن سلوک کو پیش کریں میں سب کا دے دل تے شکر آدھا کرتا ہوں دعا میں یاد رکھیں آدھا بڑھیں اللہ بڑھیں موسیقی